عشق موشی ڈرامے کی اگلی اپیسوڈ تو کافی زیادہ ایموشنل اور ٹویس سے برپور ہونے والی ہے جب شبرہ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ڈھائٹ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں یعنی وہ بے گناہ بے قصور انہیں سچائی کو ثابت بھی نہ کر سکے ہمیشہ رشوت نہیں لی اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور انہیں اس طرح بے گناہ مار دیا گیا اب شبرہ شامیر سے کہتی ہے کہ نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے جتنی محبت کرتے تھے نا شاید اس سے زیادہ آج میں تم سے نفرت کر رہی ہوں شامیر کہتا ہے کہ شبرہ میری بات سمنے کی کوشش کرو شبرہ کہتی ہے کہ آپ بھی تم یہ کہہ رہے ہو کیا تم میری خوشیاں واپس لٹا سکتے ہو شامیر میری بات کا جواب دو میرے بابا اس دنیا سے چلے گے تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں تمہارے ساتھ اس طرح ہنسی ہوشی اسی طرح سے ہی زنگی گزار لوں گی تم نے مجھے میرے بابا سے ملنے نہیں دیا برامی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلمان صاحب کی بیوی کی ڈیتھ ہو کی ٹیزر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ سلمان صاحب کی ڈیتھ ہوگی یہ تو آنے والی اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا اگلی اپیسوڈ تو کافی زیادہ دردناک اور ٹویس سے برپور ہوگی جب شبرہ رامی اس سے کہے گی کہ میں تم سے ڈائیورس لوں گی کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تم بھی اس گندی سیاست کا حصہ ہو تم بھی ویسے ہی نکلے ہو جیسے سب لوگ کرپٹ ہوتے ہیں شامیر کہتا ہے کہ شبرہ آہر تم کہنا کیا چاہتی ہو میں نے تمہارا اتنا ساتھ دیا ہے میں تمہارے بابا کی بگناہی کو ثابت کروں گا اس دن تمہیں احساس ضرور ہوگا شامیر تو وہاں سے چلا جائے گا اور شبرہ و شامیر دونوں کے درمیان کافی حد تک دوریاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ اموشنل بھی ہوتے ہیں لیکن شبرہ کیا کر سکتی ہے وہ اس سیاست کا حصہ بن گئی اور اس کے بابا بگناہ قتل کر دیے گئے فرامی میں ٹویس تو اس وقت آتا ہے جب شامیر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا درہ حارون صاحب کا ہے کیونکہ حارون کے دونوں شاگیر شامیر کے ہتے چڑ جاتے ہیں سارے سچائے انہیں بتا دیتے ہیں یہاں تاکہ پریس کانفرنس ارنج کی جاتی ہے اور سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ حارون صاحب کس قدر سب لوگوں کے قاتل ہیں حارون صاحب یہ نیو سنتے ہیں وہ تو دنگ رہ جاتے ہیں شامیر سب لوگوں کے سامنے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ میری ماں کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس حارون درندے نے ہی قتل کیا تھا شبرا کو احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے شامیر بھی درد اور قرب سے گزر رہا ہے